کالے چنے کا جو پلاو ہے نا اس کو لوگ انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں ذہن میں یہ ہوتا کہ یہ کون سا مزے کی چیز ہے آج میں بہت مزے کے طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اور دوسری بات یہ کہ اس سے باڈی کی جو سویلنگ ہے انفلمیشن وغیرہ جس کو سوجن کہتے ہیں وہ ختم کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ باڈی میں جو آئین کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ والا کلپ ایک دن پہلے کا ہے رات میں میں نے چنوں کا ایک کپ لے کے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا کوئی سوڈا وغیرہ کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا بس پانی میں میں نے بھگو کے رات میں رکھ دیا تھا اور اگلے دن میں نے چنے پکانے تھے سلام کرنا تو بھولی گئی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا سب سے پہلے تو thank you so much آپ کو میں نے بولا تھا سبسکرائب کرنے کو تو آپ سب سبسکرائب کر رہے ہیں اور مجھے سٹارٹ میرے چینل کے نظر آ رہے ہیں thank you so much آپ کا اتنا ساتھ دینے کا پیار دینے کا ویڈیو کو شیئر بھی کریں thank you so much i think میں کہنا بھول جاتی ہوں اس لئے شاید آپ کرتے نہیں ہیں میں یاد سے کہا کروں گے ابھی بھی سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا اور please کومنٹ کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں شام ہو رہی تھی فرائیڈے تھا اور میں نے کہا جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھی میری نا آئیز کافی زیادہ ڈرائے ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ چیک کرا لیتے ہیں ڈاکٹر کو ہی دے دے گا ڈراؤپس وغیرہ تو وہ بھی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہونے ہی والا تھا تو سوچا جلدی جلدی بنا لیتی ہوں تو چنے میں نے ایک دفعہ واش کر لی ہیں فریش وارٹر سے اور جو پرانا پانی تھا وہ میں نے پھینک دیا ہے تو چنوں کو میں پریشر ککر میں ڈال لوں گی ایک کپ چنے تھے اور تین کپ میں پانی لوں گی اور ساتھ میں میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی اور اس کو میں پریشر پر رکھ لوں گی اور اس کی جو میں نے کیٹیلوگ پڑی تھی پریشر ککر کی اس میں ایک بہت اچھی ٹپ تھی کہ جو مجھے پریشر ککر پھٹ جانے کا ہر وقت ڈر لگتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بارنا آپ پریشر ککر کو اوپر ڈھکن لگا دیں لیکن اس کے اوپر ویٹ نہ رکھیں تو جب اس میں سے سٹیم نکلنی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی اس کے اندر یعنی کچھ بھی فسا نہیں ہے تو تب آپ اس کے اوپر ویٹ لگائیں تو پھر اس کا پریشر ککر کبھی بھی نہیں پھٹتا تو بارال یہی میں نے کیا ہے اس کے اوپر سے ایکسٹرا جو فراث بن رہی تھی وہ بھی میں نے ہٹا دی ہے اور اب میں پانچ سیٹی تک اس کو پکا لوں گی پریشر دے لوں گی جو لوگ آج کل یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ریڈ میٹ نہیں کھا سکتے بڑا گوشت جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے تو دیکھیں گھر کی مرگی دال برابر والا چین ہوتا ہے یہ کالے چینے کون سا مہنگے ملتے ہیں پالک ہوتی ہے یہ سب چیزیں آئین سے بھری ہوتی ہیں پیکڈ ہوتی ہیں آئین سے تو ہمیں تو یہی ہے نا کہ خون کی کمی نہ ہو اور اچھی چیزیں ملیں خون کی کمی صرف اس لیے نہیں ہو جاتی کہ اگر ہم آئین یہ مطلب ریڈ میٹ نہیں کھائیں گے تو خون کی کمی ہو جائے گی جو لوگ ریڈ میٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ہو جاتی کیونکہ اس کی ہزار ہاریزنز ہوتی ہیں سو اگر ایک وہ اچھی چیز اگر آپ کو لگتا ہے چھوٹ گئی ہے تو آپ یہ بھی سوچیں کہ اس میں کتنا زیادہ بیڈ والا کلیسٹرول بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے تو چلیں ایک حساب میں اچھا یہ ہے اگر اب آپ وہ چیزیں کھائیں گے کہ جس میں بیڈ کلیسٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی پروٹین کے لیے آپ گھر میں دودھ کو پھاڑ کے تو اس کی وہ کارٹیچیز بنا کے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو پروٹین دالیں کتنی اچھی ہوتی ہیں چلیں دودھ بھی آپ کہیں گے مہنگا ہوتا ہے دالیں جو ہیں وہ کتنی اچھی ہوتی ہیں اس کو آپ کھا سکتے ہیں پروٹین کے لیے اور آئین کے لیے یہی دالیں اور یہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں اسی میں سب چیزیں ملتی ہیں تو جو آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کو الحمدللہ کر کے کھائیں یقین کریں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اچھا جی خیر تو یہ ہم نے ڈالیا جی دیسی گھی میں پیاز ہیں ہری لائچی کالی لائچی لونگ بادیان کا پھول ہے ساتھ میں یہ ہے دارچینی زیرا اور جاویتری یہ چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اور پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا کیونکہ آگے جو چنوں کا پانی ہم ڈالیں گے وہ کافی براؤن کلر کا ہوتا ہے تو پیاز بھی براؤن کر دینا تو چاول بہت ہی ڈاک کلر کے ہو جائیں گے تو مجھے کالے چنے والے چاول بلکل ڈاک کلر کے اچھے نہیں لگتے سو اس کو ہم نے بلکل سوفٹ سے ہی بس پیاز ہو جائے تو وہ اناف ہے اچھا یہ پریشر میں نے ہٹا دی ہے اور چنے جو میں نے چیک کر لیا بلکل ہنڈر پرسنٹ گل جائیں گے تو اس وقت آپ نے یہ مطلب ریڈی ہے تو یہ ریڈی ہو چکے تھے اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے آلو اور میں نے فلیم ہلکا کیا ہوا ہے تاکہ یہ مسالے جل نہ جائیں تو ہم نے بیسیکلی نا یہ آلووں کو ہم نے پکانا ہے نائنٹی پرسنٹ تو ہلکی آگ پر پکتے رہیں گے اوپر ڈھکن لگا دیں تاکہ مسالے بھی نہ جلیں اور آلو بھی گلتے رہیں اتنی دے میں میں یہ ساتھ میں سیلڈ بنا لوں گے کیونکہ شہداد کہے تھے رائتہ نہ بنانا اچار کے ساتھ کھائیں گے بس یہ آلو بھی تقریباً ہو گئے ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا نائنٹی پرسنٹ ہو جائیں گے تو اس کے اندر میں نے یہ چاول ڈال دیا اور نمک ڈال دیا ہے زیرہ پاودر اور دھنیا پاودر اور ساتھ میں تھوڑی سی لال مرچ کیونکہ مشو نے بھی کھانا ہے تو آپ اپنے ساتھ سے لال مرچ ڈال لیں اور اس کے بعد میں اس کو ساتے کروں گی تو جو بھی تھوڑا بہت مویسٹر ہے نا اس میں تو وہ ان کو چاول ایبزوب کر لیں گے اور جب آپ کو پتیلی میں کوئی بھی مویسٹر نظر نہیں آئے گا تو تب ہم نیکس ٹیپ کی طرف موو کریں گے تو بس اس کو ہم نے ایسے ہلکے جنٹلی ہم نے ہلکے ہاتھ سے ساتے کرنا ہے اتنی دیر میں کیا کروں گی میں کہ یہ جو چنے یا نا ان کو ڈرین کر دوں گی کیونکہ میں نے پانی ماب کے ڈالنا ہے مجھے میری سے ایبال کر کے میری سے صحیح نہیں ڈالا جاتا اچھا میں ایک چیز بھول گی تھی ڈالنا میتھی تو وہ میں نے ابھی ڈال دی ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ہی زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر کے ساتھ ڈال دیں میتھی آپ نے ضرور ڈالنی ہے اس کا فلیور چاولوں میں فیل نہیں ہوگا لیکن ایک الگ ہی لیول پہ چاول چلے جائیں گے میرا پرامیس ہے فیل نہیں ہوگا اچھا یہ اب میں پانی جو انہیں اس میں میشہ کر کے ڈالی ہوں دو کپ چاول تھے تو مجھے ٹوٹل چار کپ پانی چاہیے تو باقی کا میں آم پانی ڈال لوں گی پہلے میں نے چنو والا پانی ڈال لیا میں اس کو ضائع نہیں کروں گی کیونکہ ساری نیوٹریشن اس میں چلی جا چکی ہے تو اس کو ہم پھینکیں گے نہیں چار کپ پانی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھ میں چنے چنے فولی ریڈی ہیں اور جو آلو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تقریباً یہ پک چکے ہوئے ہیں اور بس اب اس کو ہم چولا تھوڑا سے میڈیم تو ہائی کر دیں گے پہلے آپ کو یاد ہے نا لو تھا فلیم اب میڈیم تو ہائی ہو گیا اور اس کو ہم پکنے دیں گے جب یہ پانی آلموسٹ مطلب ابزورب ہونے والا ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم باقی کی چیزیں ڈال دیں گے تھوڑی سی اب رہ گئی ہے یہ دیکھیں میں چیک کر رہی ہوں اور تھوڑا سے میں نے اس کو سٹر کیا بیسک سا اور اس کے اندر بس میں نے اب ڈال دیا ہری مرچے اور یہ جو ڈارک والی ہری مرچے ہیں یہ میرے پلانٹ سے اُتری ہوئی ہے باہر باہر اس پر سے ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالیا ہے چاپ کر کے اور ساتھ میں جو پدینہ ہے اس کے پتے میں نے چاپ نہیں کیا بیسک سا دیا ہے سا رہی ہم نے ڈالیا ہے دیکھیں کتنی ہیلڈی سی ریسیپی تیار ہوگی ہے اس کو جس جنٹل سسٹر ہے دیا ہے اور اس کو بس ہم نے پکنے کے لئے پانی ڈرائی ہو جائے گا بلکل پھر ہم اس کو دم دیں گے اُتری نمی شہزاد آکے گپ شپ لگایا ہے ساڑھے چھے ہو گئے تھے اور ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہماری نکل گئی تھی تو پھر میں نے کہا چلیں شہزاد کوئی بات نہیں یہ دیکھیں پانی بلکل نیچے سے ختم ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو دم دے دینا ہے فلیم بلکل دم والا کر کے اس کو ہم ساتھ سے دس منٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دم کی قصر رہ گئے وہ آپ دیکھ لینا دم دے دیں گے یہاں پر میں نے سمپل کھیرہ اس کو گریٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ٹوماٹر ڈال دیا ہے اور گاجرے ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں لیمن سکویز کر دوں گی اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں سبزیاں وغیرہ ضرور ایڈ کریں یہ سارے ملٹی وائٹیمنز ہوتے ہیں آپ لوگ نہیں لیتے نا ٹیبلٹ وغیرہ تو یہ چیزیں ضرور ایڈ کیا کریں اور اگر آپ کو یہ چیزیں بھی مہنگی لگتی ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ٹیبلٹ جو ڈیلی لے لیا کریں کم از کم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں کہ آپ کون سا آپشن چوز کرنا چاہتے ہیں دونوں سیف ہیں زیادہ اچھا تو آبیس لی یہ ہے لیکن اگر یہ نہیں چوز کرنا تو وہ کریں خیر میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑا سا لیمن جیوس ڈالا ہے اور اس کو میں نے فریج میں رکھتی ہے اور بس باقی اس کے بعد میں کچن کی بھی کلیننگ کر لوں گی برتن وغیرہ سارے دھولی ہیں کچن کو ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں تو ظاہرہ لائف آسان ہو جاتی ہے تو ہمارے چاول ریڈی ہو گئے الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آئے گی یہی وجہ تھی کہ پیاز میں نے براؤن نہیں کیے تھے اگر پیاز بھی براؤن کی ہوتے تو وہ بھی اپنا کلر چھوڑتے ہیں پھر پانی میں تو پھر یہ اور ڈاک سے کلر کے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں چاہیے تھا تو پرفیکٹ کلر آیا ہے جتنا چنے ہیں کبھی کبھی پتہ نہیں آج کل ایسی ہی ہو رہا ہوتا ہے جتنا چنوں کا پانی تھا سب کو پلیٹس بنا بنا کے دے رہی ہوں اور کئیوں کو زیادہ چنے چاہیے ہوتے ہیں کئیوں کو آلو چاہیے ہوتے ہیں اور یہ ہے جی میری فائنل پلیٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لوگ آئی ہے اور اس وقت ہو رہی تھی جماعت تو ساتھ ساتھ ہم جماعت کی جو تلاوت ہے وہ سن رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اپنا کھانا کھا رہے ہیں موسیقی 兄 موسیقی 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 تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو نیٹریشن سے بھرے ہوئی یہ پلیٹ آپ کو زبردست لگی ہوگی اور بتانا کیسی لگی تھی اور انشاءاللہ انشاءاللہ بس کھانے سے پیار کرنا سیکھیں جو بھی آپ کی پلیٹ میں ہے اس کو یہ سوچیں کہ یہ بلکل آپ کے لئے خزانے سے کم نہیں ہے تو آپ کو اس کی قدر آئے گی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بے قدرے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب گھر کی مرگی دال برابر والا سین لگتا ہے تو اس کونسپ کو چینج کریں یقین کریں لائف بہت آسان ہو جائے گی تیک کیر دعا میں یاد رکھیں خوش رہے آباد رہے ہیں اللہ حافظ